شروع اس بات کا خیال رکھیں کہ غلطی سے بھی یا انجانے میں بھی رادہ کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہئے کہ وہ اب زندگی پر دیکھ نہیں سکتی یہ اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا بابا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کی آنکھوں کی پٹی کھلے گی اور ہم سب کو ایک نظر دیکھ پائی لیکن ہمیں اسے بتانا نہیں چاہے رادہ بہینی اب زندگی بہر نہیں دیکھ پائی یہ نیوز تو سونا لے کر دیتی کو بتانے پڑے گی دیوارت دیوار میسیج شیف چھالا دیدی دیدی بتا چلا آپ کو کہ کبیر کا خزانہ مل گیا جو ایسے چلا رہی ہے ساری نیل پال سپریٹ کر دی اب کیا ہے جلدی بول بتا چلا ہے کہ رادہ بہینی اب اپنی آنکھوں سے زندگی پر دیکھ نہیں پائے گی ہاں تجھے کیسے پتا چلا؟ دیدی ابھی ابھی بابا کے مو سے سن کر آ رہی ہوں وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ رادہ بہینی کو اس بات کا پتا نہیں چلنا چاہیے گلتی سے یا انجانے میں بھی نہیں ہاں بہری گوڈ ایس میس رادہ کو یہ بات ضرور پتا چلے گی یا انجانے میں نہیں جان پوچکر مسجز ٹی لیورتشاہ اچھ ہائے رب رہا دھا سنبھل کے مجھے بلالی ہوتا نا سوری رہا دھا دیکھ کر چلو پر نا میں تو بھول ہی گئی تھی تم تو دیکھیں نہیں سکتی تم تو دیکھیں نہیں سکتی پمی بھا بھی اب چائے پی لیچے میں رہا دھا کو سنبھال لوں گی رہا دھا ایسے مت آیا کرو کبھی کچھ پرابلم ہو جائے گی تو مجھے بلالی نا نہیں نہیں کوئی بات نہیں میں اپنے آپ کو سنبھال لوں گی کب تک ساری زندگی تو نہیں آدھت ڈالوگی تو بہتر ہے پوری پاسیبلٹیز ہے کہ تم زندگی بھر کے لیے اندھی ہو جاؤ گی کہ تم زندگی بھر کے لیے اندھی ہو جاؤ گی کیا؟ ہاں رہا دھا تمہاری آنکھیں اتنی ڈیمیج ہو چکی ہے کہ اب تم زندگی بھر نہیں دیکھ پاؤ گی زندگی بھر نہیں دیکھ پاؤ گی سوچو سندگی بھر نہیں دیکھ پاؤ گی پرنسس کی شکل سندگی بھر نہیں دیکھ پاؤ گی پرنسس کی شکل سندگی بھر نہیں دیکھ پاؤ گی بڑی دکھی بات ہے رادہ پر اب سچائی کو کون بدل سکتا ہے کاش کہ میں تمہاری کچھ مدد کر پاتی بابا آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک پرائی نڑکی کے لیے اب مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گا رادہ پرائی نہیں ہے وہ اس گھر کی بابا بابا آپ کو اس طرح سونالکہ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا بابا ویسے بھی اس نے کیا غلط کہا ہے میں کبھی دیکھ نہیں پاؤں گی اگر یہی سچائی ہے تو اس سچائی کا مجھے سویکار کر لینا چاہیے بابا مجھے دکھ نہیں ہے کہ میں کبھی دیکھ نہیں پاؤں گی ہاں افسوس ضرور رہے گا کہ میں پینسز کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی پینسز کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی تو کیا ہوا میں نے اپنی آنکھیں کھوئی ہے تو آپ کب اشواس پایا ہے بابا اس پریوار کا پیار پایا ہے اور اس سے بڑھ کر میرے لئے اور کچھ بھی نہیں ہے واہ رہ دا واہ آج تو میری نظر میں دھرم جی سے بھی بڑی ہو گئی ہو ایسی سوچ تو ان کی بھی نہیں ہو سکتی نہیں بامی سوچ پریوار سے بنتی ہے اور پیار سے بڑھتی ہے میں اس دنیا کا اجالہ کبھی دیکھ نہیں پاؤں گی کوئی بات نہیں آج سے اس پریوار کی آنکھوں سے دیکھوں گی رادہ تمہیں ہماری نظروں کی ضرورت نہیں ہے جس کی من کی آنکھیں اتنا کچھ دیکھ سکتی ہے سمجھ سکتی ہے سوچ سکتی ہے اسے ہم کیا راستہ دکھائیں گے غلط تو ہم تھے جو تمہارے سنسکار تمہارے پیار اور تمہاری سوچ کو سمجھ نہیں پہنے سمیتہ نے بلکل ٹھیک کہا بیٹا دیکھو سونا لکھا دیکھو یہ ہوتی ہے سوچ اسے کہتے ہیں پریوار کی قیمت سمجھنا سیکھو اس سے سیکھو آج ایک بیٹی نے باپ کو راہ دکھائی ہاں سونا لکھا راہ دکھانے میں رادہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے ایک پینٹر تو انسان کی باری خوبصورتی کو کینوز پر اتارتا ہے لیکن رادہ رادہ کی سوچ کو سمجھنا ناممکن ہے رادہ تمہاری اپنی زندگی بے رنگ ہے لیکن پھر بھی تم ہم سب کی زندگی میں رنگ بھرنا چاہتے ہیں تائی آپ کو رادہ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھے رادہ پڑھائی نہیں ہے سیکھو اس سے سیکھو آج ایک بیٹی نے باپ کو راہ دکھائی روک زندگی دیوار دیوار اتنا غصہ آپ کے چہرے پر اچھا نہیں لگتا دیدی یہ سب توڑ پھوڑ کی یہ تو اچھا کیا لیکن خود دوڑ گئی یہ اچھی بات نہیں ہے یہ رادہ وینی کے سامنے ایسے ہار مالنے سے کام کیسے چلے گا ہاں نہیں ایس میس سنوالے کا اتنی چلدی ہار نہیں مان سکتی تنی کم زور نہیں ہوں میں پڑھنے گوشٹیں مارنے لیس پہ جیتی دی یہ رادہ وینی نے بہت اچھا جادو چلا کے رکھایا سارے پریوار والوں پر پیار کا یہ ناٹک سب کے دل میں اتر چکا ہے دیکھنا بہت جلد ہی نہیں ایس میس یہ ناٹک ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے چتنا جادو چلانا ہے چلانے دو اسے نہ ہی چھوڑوں گے اسے بہت جلد اس کی زندگی میں بھی ان دیرا چھا جائے گا کیا آ رادہ یہ کھیا کر رہے ہیں فروٹز کاٹرینگ میری آنے کی خوشے میں آئی کسٹڈ بنا رہے ہیں اس لیے لگتا ہے تمہارے آنے کی سب سے زیادہ خوشی آئی کوئی ہے بتائش لوگ میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میرا بہت پیارا سا بڑا سا خوشحال پریوار جہاں رشتوں کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی برسے اور بالکل ایسا ہی پریوار پایا ہے میں نے برادہ اس خوشحال پریوار کو باننے میں بھی تمہارا ہاتھ ہے ہم لوگوں کو رشتوں کے مائنے بتانے والی بھی تم اگر تم نہیں ہوتی تو تم ہم سب کو جوڑنے والی کڑی ہو کاش اگر سوپنل بھائیہ بھی ہوتے ہیں اے کیا ہوا رادہ بیٹی موسیقی میں بینڈیز لیکھا تھا جاو جاو بینڈیز لیکھو میں نے بینڈیز لیکھنایاww بس چھوٹا سا گھاو ہے بھر جائے گا نفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی میں نر مطلب نیرور کر پریوار کی ڈاکٹر جو کچھ نہیں ہوا بابا کیا کروں بیٹا پہلی بار کسی پر پیار برسا راؤنا تھوڑا ہڑ بڑا تو جاؤں گے بیٹا من چاہتا تجھ پر کوئی تکلیف نہ اور اگر آئے بھی نہ تو میرے سر پر آئے بس no emotions ڈاکٹر نے منہ کیا Castle chud ڈاکٹر ڈاکٹر 2500 ڈاکٹر ڈاکٹر بیٹا بیٹا سوپنیل سے رشتہ توڑ کر میں نے بہت بڑی غلطی کی خوش نصیب تھا وہ جسے جسے رادہ جیسی جیون ساتھی ملی جسے اس نے اتنا پیار دیا اور اب اس کے جانے کے بعد اس کے پریوار کی سیوہ کرنے چلیا بابا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ورنہ اس رنگ بھری دنیا میں وہ بھی اتنی چھوٹی عمر میں کون ودوہ بھن کر رہنا چاہے گا بیٹا تمہاری جگہ دوسرا کوئی بھی ہوتا بیٹا تو شادی کر کے اپنی دنیا بسا لیں پر تم نے ایسا نہیں کیا سوپنیل کی یاد میں تم نے اپنے رنگ بھری جیون کی خوشیاں تیار دی بیٹا اور بیٹا تمہارے انہی سلسکاروں کی وجہ سے تمہاری عزت میری نظروں میں اور بڑھ گئی ہے بیٹا برو بر بولا شیوازی پر ہمیں بھی پرمپرہ اور سنسکاروں کا پالن کرنا چاہیے ہم نے پرینسس کی انپراشن ویدھی تو کی نہیں کل کا دن بڑا اچھا ہے میری پنڈی جی سے بات بھی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ویدھی کل ہی ہو جانے چاہیے آجیب انپراشن کیا ہوتا ہے بیٹے اس ویدھی میں کل چاول کا پہلا نیوالا پرینسس کی موہ میں رکھا جائے گا اور کل سے پرینسس انکھانا شروع کرے گی گریٹ پھر تو یہ ویدھی کل ہی ہوگی سمیتہ چلا تیاری لے لگا چلا انٹریسٹنگ بات تو اب ہوگی کل پرینسس کی انپراشن ویدھی ہے تو اس کی بوہا کو تو کچھ کرنا ہوگا خاص کر اس رادہ کے لیے